میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا حکم بیان کیا ہے سورہ نور ایسی جامع صورت ہے اس کی مستقل فضائل ہے عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورت کی بڑی تغییب دیا کرتے تھے کیونکہ صورت میں اللہ نے معاشرت کے آداب بیان کیا آپس میں رحم سیند تہذیب کے آداب جو ہوتے ہیں گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لو کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی مت کرو نظروں کی حفاظت کرو جا رہے ہو سسرال بیگم سے ملنے نظریں سالی پر ٹکائی بھی ہیں وہاں جا کے آج کل ایسے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بہت سارے اللہ تعالیٰ نے اس میں اور بھی یہ تو میں نے ایک ویسی تھوڑا سا وہ چیڑ دیا گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کرو تحییتا منعند اللہ مبارکتا طعیبا یہ برکت کا کلمہ ہے ایسے ہی نہیں بوت بن گے گھر میں چلے جائے گو کتنے لوگ آتے ہیں دفتر سے آئے جانا پوت بن گے گھر میں چلے گا بس بیٹھے گا پستہ ادھر پھے گا پڑھے گا اپنے ٹی وی کے سامنے بیٹھے گے جا کے انسان ہو فیملی کی شکل میں رہتے ہو خاندان کی شکل میں تو خاندانی کام کرو گھر میں آرہ وزور سے سلام کیا باقیوں نے گھر والوں نے سلام کا جواب دیا اس قسم کے بہت سارے آتاب بیان کی ہیں ان میں ایک جو سب سے اہم چیز ہے ہماری خواتین کے لیے اور وہ بھی گناہ کبیرہ کی فہرس میں داخل ہے اس سے نہ بچنا وہ ہے شرعی پردہ سمجھ رہے ہیں سورہ نور میں اللہ نے عورت کو ان محرم کی تفصیل بیان کی ہے کہ جن رشتداروں کے سامنے عورت آ سکتی ہے اور اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے ان رشتداروں کی پوری لسٹ بیان کی قرآن کی عادت نہیں ہے عام طور پر فروعی مسائل کو تفصیل سے بیان کرنا قرآن نے اللہ نے یہ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے لیکن بعض چیزوں میں قرآن خود تفصیل بیان کر دیتا ہے وہ بڑے حساس نویت کے ہوتی ہیں اس لیے قرآن خود بیان کرتا ہے کیونکہ خود نہ کرتا بات میں پڑا پڑا ہو جاتا مولی صاحب جب بتاتے نا کہ عورت اس سے بھی پردہ کرے اس سے بھی کرے تو کہتے جاؤ یہ تمہارے فقہ میں ہوگا دوسرے فقہ میں ایسا نہیں ہے وہ فقہ اختلافات لے آتے اس لیے اللہ نے قرآن میں خود بیان کر دیا اور کہا کہ اس میں ہنفی شافی اختلاف نہیں ہے یہ میں خود بیان کر رہا ہوں جو اللہ خود بیان کر دے تو کیا امام حنفہ کی ہے امام شافی امام اللہ تو سب سے پہلے ہے نا کیا ہے امام حنفہ امام شافی تو اللہ کے حکام کو بیان کریں گے تو قرآن نے خود بیان کر دیا وہ کیا بیان کیا میں صرف آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں ہمارے ہاں خواتین اس پر عمل نہیں کرتی کبھی کبار بدعملی ہو جائے یہ صغیرہ گناہ ہے لیکن اس کی عادت ڈال دینا یہ کبیرہ ہے وہ کیا ہے اللہ فرماتے ہیں اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں زینت میں سر داخل ہے سر کے بال گردن ہاتھ ہاتھ کے علاوہ پورے بازو یوں کہنا چاہیے کہ پورا جسم سوائے چہرے اور ہتیلیوں کے زینت میں کیا چیز داخل ہے چہرے کا حکم کیا وہ میں بعد میں بتاتا ہوں چہرے اور ہتھات کی ہتیلیوں کے علاوہ پورا جسم یہ موزع زینت ہے سمجھ رہے ہیں زینت میں تو چہرہ بھی داخل ہے لیکن اس کو قرآن نے مستحسنہ کر دیا اللہ ما ظہر منہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ ما ظہرہ منہ سے مراد چہرہ ہے چہرہ اور ہتیلی اس آیت میں داخل نہیں ہے وہ کس میں داخل ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں تو اللہ نے عورت کو حکم دیا کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے چہرے اور ہتیلیوں کے اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اپنے شہروں کے یعنی عورت کا اپنے شہر سے پردہ بولو بھائی نہیں او آبائہنہ اپنے باپ دادا سے بھی پردہ نہیں ہے ایک ایک رشیدار کا اللہ نام اس لئے بتا رہے ہیں کہ یہ دیور اور جیٹھ اور یہ جو کزن پزن سارے جو ہے نا یہ اس میں خودی نوٹ کر لو کہ اس میں ان کا تذکرہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے نہیں آ رہی میرے خالے با سکتا ہے تو اپنے باپ کے سامنے دادا باپ دادا کے سامنے او آبنا او آبائی برولتہنہ اپنے شہر کے باپ کے سامنے ہیں اس کے سامنے بھی آ سکتی ہے وہ محرم میں داخل ہے شہر کے باپ کو کیا کہتے ہیں اردو میں سوسر انگلیش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں فادر ان لاغ فادر ان لاغ سے بھی پردہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور تیسرا کیا ہے او آبنا ایہنہ اپنے بیٹے بیٹوں سے بھی پردہ نہیں ہے او آبنا ای برولتہنہ اپنے شہروں کے بیٹے یعنی سوتیلہ بیٹا شہر کی دوسری بیوی کا جو بیٹا ہوگا تو اس سے بھی سوتیلی وہاں کا پردہ نہیں ہے وہ بھی اپنے ہی بیٹوں کی طرح ہے او اخوانہنہ اپنے بھائیوں سے بھی پردہ نہیں ہے تمہارا ان کے سامنے بھی ذہنہ ظاہر کر سکتی ہو او بنی اخوانہنہ اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے نہیں آری نا بات سمجھ میں او بنی اخواتہنہ اپنے بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے ان کے سامنے بھی تمہارا پردہ نہیں او بنی اخوانہنہ او بنی اخواتہنہ او نسائہنہ اپنی عورتیں اپنی عورتوں سے مراد مسلمان عورتیں غیر مسلم عورت سے بھی پردہ ہے مسلمان عورت کا غیر مسلم عورت سے بھی پردہ ہے البتہ اتنا سخ پردہ نہیں ہے چہرہ کھول سکتی ہے اس کے سامنے ہاتھ بھی کھول سکتی ہے تو سر وغیرہ چھپانا پڑے گا اس کو غیر مسلم عورت کے سامنے اسقاف پہن کے مسلمان عورت کو آنے کی جائزت ہے پاگل قسم کے لوگ دیوانیں جن کو مرد اور عورت کا فرقی پتہ نہیں ہوتا وہ چھوٹے بچے جن کو مرد اور عورت کا فرق پتہ نہیں ہوتا آج کل دس سال کے بچے کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے تو فقا کہتے ہیں دس سال سے کم عمر مستثنہ ہے دس سال کا ہو گیا تو بس اس سے بھی احتیاط بنتنا شروع کر دیں یہ وہ رشہدار ہیں فرمایا اس میں چچا بھی داخل ہے چونکہ بھتیجے میں ہیں تو اس میں چچا بھی آ گیا ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان تمام سے عورت کا پردہ ہے سمجھ میں آرہی بات کیا نہیں آرہی دیور اس میں داخل ہے دیور کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الحمو موت دیور ایسے ہے جیسے موت اس سے پردہ کرو آج دیوروں سے پردہ ہی نہیں ایک کی شادی ہوتی ہے تو سارے بھائی دولن دیکھنے کے لئے آتے ہیں بھائی دیکھنے کے لئے بھائی اس کی بیوی ہے وہ تمہاری بھی آ جائے گی تھوڑا صبر کرو اس کو کیوں دیکھنے گا تمہاری بھی آ جائے گی تم بھی اپنی بھی نہیں دکھانا دیکھا تو وہ ایک مولوی صاحب نے ہمارے حضرت کے بیانات سنے اپنی بیوی کو پردہ کرا لیا تو جب اپنی بیوی کو پردہ کرایا تو اس کے بھائی کہنے کے لئے مولوی ہماری تو دیکھ لی تُو نے اپنی مالی نہیں دکھا رہا اس کو تانے دیتے تھے وہ کہتے تھے بھائی دیکھ لی غلط اب آپ بھی نہیں دکھاؤ ہم نے کب کا ہے کہ دکھاؤں گا تو یہ بھی یاد رکھیں پردہ عورت پہ فرض ہے مرد پہ نہیں ہے بعض لوگ یہ بھی ایک گھو اگر عورت پردہ نہیں کرتی تو مرد پہ چھپنا فرض نہیں ہے کہ وہ لیڈیز سے چھپتا پھرے بھر کے پہن کے کونے میں جا کے بڑھے ہے مرد تو آزاد ہے وہ تو چلے گا پھرے گا عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو مردوں سے چھپائے اگر وہ نہیں چھپاتی تو پھر مرد اس کو دیکھنا جائز ہے نہیں نہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت ہو اور دل برائی سے پاک ہو تو پھر مرد کے لئے عورت کو دیکھنا جائز ہے بشرتے کے دل میں کوئی برائی نہ ہو اور کوئی ضرورت ہو ضرورت کیسے ہوتی ہے بہت سارے مباقع پر ضرورت ہوتی ہے آپ کالیج میں پڑھ رہے ہیں آپ کی ٹیچر جو ہے نا وہ لیڈیز مس ہیں جو پڑھا رہی ہیں آپ کو کالیج میں گورنمنٹ کے کالیج ہیں اس میں آپ کے کہنے سے تھوڑی کوئی ٹیچر رکھے گا وہاں پر تو اس میں یہ ہے کہ بار بار بعض دفعہ دیکھنا پڑھتا ہے اس کی طرف یا کسی انٹریویو کسی کمپنی میں گئے ہیں انٹریویو دینے کے لیے انٹریویو لینے والی لڑکی ہے اب آپ مو نیچے کر کے پڑھیں گے تو آپ کے زیرو نمبر آئیں گے اس میں باڈی لینگوش کے بھی نمبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس بات چیز کرنے کا اس کو تمیز بھی آئے یا نہیں شرمار آئے بغلوں میں گزرا ہے اپنا انٹریویو دیتے ہوئے تو وہ نہیں شرماری تو تو بھی شرمار ہے بھائی تو ایسی صورت میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو یہ روستیس ہے جہاز میں بٹن دبائے ٹرم آگے جی پلیس ایک لٹر بوتل لیا دیکھ ادھر رہا ہے پتہ نہیں سامنے کون آرہا ہے یہ روستیس آرہی ہے اس کا چچا تو نہیں آگیا انہی کو بھیج دیا تو یہ ضرورت کے موقع دکاندار کو لیڈیز کو دیکھنا پڑتا ہے اب یہ لیڈیز کپڑے کی جتنی دکانے ہیں ان میں دکاندار اگر جو گاہ کسٹمر جو آئی ہے خاتون اس کو نہیں دیکھے گا اور مو نیچے کر کے بیٹھا رہے گا ادھر مو کر کے بیٹھا رہے گا تھوڑی دیر میں دکان اس کی خالی ہو جائے گا تو یہ وہ ضرورت کے مواقع ہیں جہاں مرد کو عورت کو دیکھنا پڑتا ہے اور بھی بہت سارے مواقع ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر ذرابی دل میں شہوت کا برائی کا خیال آ رہا ہے پھر نظر ڈالنا جائز نہیں پھر اجازت نہیں آج کل لڑکے بری نیتی سے دیکھتے ہیں بازاروں میں جا کے اور پھر جنب فضل فضل قسم کے دعوے کرتے ہیں کہ ہماری آنکھیں صاف ہیں صاف ہیں تو تم دیکھ کیوں رہے تو میں ضرورت کیا دیکھنے کی اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال کیوں رہے تو عورت اگر ان نشہداروں سے پردہ نہیں کرتی چچزاد بھائی ہے دیور ہے شہر کا خالو شہر کا پھپا شہر کا بھتیجہ شہر کا بھانجہ یہ سارے نامہرم ہیں اس کے لئے شہر اس کا ہے شہر کا اببہ اس کا اببہ بن گیا شہر کی امہ اس کی امہ بن گئی اور دادا پر دادا بھی بن گئے اس کے باقی کوئی کچھ بھی نہیں بنا اس کا اصول و فرو بنتے ہیں شہر کے باپ دادا اور شہر کی اولادیں اس کی ہو گئیں باقی بھائی بہن چچے تائے مامے خالے نان کے داد کے یہ سب بیسے کے داد کے سمراد جذیال کے دوسری شدار یہ سب نامہرم عورت ہیں ان سے عورت پر پر پردہ کرنا فرض ہے راج چہرے کا پردہ تو چہرے کے پردے کے بارے میں چاروں ائیمہ کے درمیان اختلاف ہے کہ چہرے کا پردہ فرض ہے یا نہیں امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے نزیق چہرے کا پردہ ستر میں داخل نہیں ہے ستر کا مطلب کچھ جسم کے آزاں ایسے ہیں جن میں فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو وہ چھپانے ہی چھپانے ہیں مرد کو ناف سے لے کے گھٹنے تک کا علاقہ یہ چھپانا فرض ہے چاہے فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو اور عورت کے لیے پورا جسم سوائے چہرے کے یہ چھپانا نامہرم مر سے فرض ہے چاہے فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ عورت اپنے چہرے کے اپنے سر کے بال کسی کے سامنے نہیں کھول سکتی نامہرم کے سامنے آج کل عورتیں کھول لیتی رہا چہرے کا مسئلہ تو وہ سطر میں نہیں ہے اس کے پردے کا تعلق ہے فتنے سے چونکہ اس زمانے میں جوان عورت اگر چہرہ کھولے گی لوگوں کے سامنے اس میں یقینی فتنہ ہے یقینی فتنہ کوئی اگر یہ کہہ کہ اس زمانے میں فتنہ نہیں ہے تو وہ جھڑ بول رہا ہے اس لیے اس زمانے میں پوری دنیا کے جتنے بھی محقق علماء ہیں چاہے وہ امام ابو حنیفہ کے ہی فالاورز کیوں نہ ہو وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی کیا فتوہ دیتے کہ اس زمانے میں چہرہ چھپانا عورت پر فرض ہے البتہ امام احمد اور امام شافی کے ہاں عورت کا چہرہ بھی سطر میں داخل ہے وہ تو کہتے ہیں وہ ویسے ہی فرض ہے اس پر وہ چاہے وہ فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو سعودیہ کے علماء بھی کہتے ہیں کہ فرض ہے تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے لیکن بہرحال بعد میں سب علماء کا اتفاق ہو گیا اس پر کہ بھئی اس زمانے میں فتنے کا اندیشہ ہے لہذا عورت چہرہ بھی چھپائیں تو البتہ جوائنٹ فیملی میں جب خواتین رہتی ہیں تو پھر پردے کا میں شریعت نے ذرا سہولت رکھی ہے اب جوائنٹ فیملی ہے دیور بھی گھر میں یہ جیٹ بھی گھر میں تو پھر ایسی صورت میں ہر وقت تو موپے نہیں چادر ڈالی جا سکتی برخہ پہن کے نہیں بیٹھا جا سکتا تو اس صورت میں علماء کہتے ہیں عورت کو چاہیے کہ وہ اس سر پر موٹی چادر رکھے دیور کو بھی تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے جب وہ اچانک گھر میں داخل نہ ہو اس کو چاہیے جب گھر میں داخل ہو تھوڑا سا کھنکھار لے ایسے کر دے سمجھ جائے بھابی کہ بھئی دیور آ رہا ہے تو جب وہ آئے تو وہ تھوڑا سا چادر چہرے پہ ہلکی سی گھونگٹ آگے کر دے بس ٹھیک ہے نا باقی ضرورت کی کوئی بات ہو بات بھی کی جا سکتی ہے اس سے کہقے نہ لگائے جائیں کپے نہ ماری جائیں ضرورت کی کوئی بات ہے کھانے وانے کا پوچھنا ہے جیسے گھروں میں ہوتا ہے بھئی کھانا ہے دیور آئے ہیں جیٹ ساب آئے ہیں کھانا وانا کوئی رکھ دیا کردے میں اس کے سامنے تھوڑا سا چہرہ چھپا لیا کھانا رکھ دیا اس کے سامنے گھر کے سارے کا میں الحمدللہ ہم چار بھائی گھر میں رہتے ہیں ابھی تو الگ ہو گئے سب کے الگ الگ ضرورتیں ایسی تھی یعنی مجھے جامعہ تو رشید جانا پڑتا تھا بہت دور پڑتا تھا تو میں یہاں آ گیا تو ورنہ ہم الحمدللہ کئی سال اکھٹے رہے ہیں چاروں بھائی اور چاروں بھائی اپنی امنی بیگمات کے ساتھ رہے ہیں ایک ہی گھر میں تو سب کی بیگمات پردہ کرتی تھی ایک دوسرے سے تو ہم کئی سال رہے ہیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی نہ ان کو ہوئی نہ ہمیں ہوئی ایسا ہی ہوتا تھا ہم گھر میں آئے میں آ رہا ہوں تو تھوڑا کھانکار دیئے میرے کھانس نے کی آواز تھوڑی سی منفریدی سٹائل کی ہے ان کو سب کو پتہ جاتا ہے مولی صاحب کی خانسی ہے کوئی معمولی آدمی نہیں مولی صاحب آ رہے ہیں دوسرا بھائی آئے گا تو اس کی منحنی سی خانسی ہے باریک سی خانسی ہے وہ سمجھ جاتے دیں چھوڑا بھائی آ رہا ہے بڑے بھائی خانستے ہی نہیں آتے ہی ڈانٹ پٹ شروع بڑے بھائی ہیں ڈانٹتے ہوئے آئیں گے تو سمجھے بڑے والے بھائی آ رہے ہیں اور جو میرے بڑے سے چھوٹے بھائی ہیں ان کو سلیم شہزادہ کہتے تھے ہم وہ بہت ہی نفیس اللہ کہنے سنن لیں میری ٹھوکائی ہو جائے گی نفیس طبیعت کے آدمی چلتے تو بڑی نفاست کے ساتھ حافظِ قرآن ہے ماشاءاللہ بہت ہی دھیمی آواز ان کی اور بڑے نفیس ان کو وہ پہلے زمانے میں ٹی وی میں ایک اشتہار آتا تھا گنینزہ کا اس میں ایک بندہ دکھاتے تھے شلوار پہن کے بڑی نفیس سی چال چل رہے تو ہم ہمارے شہزادہ ان کا مزاق اڑاتے تھے بھائی یہ تو برینزہ کے اشتہار والے لگ رہے ہیں تو وہ بڑے نفیس سے تو ان کی نفاست سے ہی پڑا چل جاتا تھا کہ بڑے سے چھوٹے والے بھائی آئے ہیں تو سب کی بیگمات تھوڑا سا سمل جاتی تھی بھائی تھوڑا سا گھونگٹ آگے کر دو بس اور کچھ بھی نہیں ہے تھوڑا سا وہ جو پلو ہے وہ آگے کر دیا باقی خدمتیں سب ایک دوسری کی کھانا پکانا گھر میں صفائی صدرائی صحب اور کئی سال ہی کھٹے رہے ہیں کوئی پروپلم نہیں ہوئی تو یہ پردے کا تصور نہیں ہے کہ عورت اکتم برکے دستانے پہن کے کمرے میں گھز جائے اور پھر کوئی کام کاج نہ کرے گھر کا کہ میں پردان کر رہی ہوں مجھے چھیڑنا نہیں تالے لگا کے کنڈی لگا کے میں یہاں پولیس بلوانی پڑے اس کو کمرے سے باہر نکالنے کی ایسی خواتین بھی ہیں ایسا پردہ کر کے کونے میں بلکل پھس جاتی ہیں ون فائف کے فون کر کے ان کو کمرے سے باہر نکالنے پڑا ورنہ نکلتی نہیں ہے ہم نے پردہ کیا ہوں پردہ کریں کرنا ضروری ہے دیور کے سامنے بیٹھ کے جیٹ کے سامنے بیٹھ کے ہا 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 ہی یہ نہیں جائز ہے اہی روال اس کی شرن اجازت نہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے گناہ کبیرہ ہے خواتین اگر اس سے توبہ نہیں کرتی سبحانک اللہ و بحمد نشہدو اللہ علیہ اللہ ترسل خور و مرتب